کیسے بے خوف سمجھ سکتا ہے مومن اپنے آپ کو جہنم سے جب لوگوں کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا غصے سے اس کی دھاڑیں اس کی سنائی دیں گی غلازن شدادن پڑے ہی غصے والے بڑے ہی سخت لا یعصون اللہ ما عمرہم جو اللہ نے حکم دے دیا ہے صرف وہ بات مانے گے جہنمی چیختے رہیں پکارتے رہیں جمندیں کرتے رہیں ان کو کسی بات کی پروانی ہے اس کے ہمسائے کے پاس اپنے جسم کو اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے لباس نہیں ہے بستر نہیں ہے لیکن اس کی پیٹی بستر سے بھری ہوئی ہے لیکن اس کا سکا بھائی بڑا ہو یا چھوٹا اس کے گھر میں بستر نہیں ہے لباس نہیں ہے اگر وہ بڑھتا چلا جائے گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور پہلے گناہ کو یوں سمجھے کہ جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑ گئی ہے جو اللہ نے اس پر فضیلتیں کیے ہیں جو انعام کیے ہیں ان کو چھپاتے ہیں فرمایا قیامت کے دن ہم نے ان کے لیے اعتدنا للكافرین ایسے انکار کرنے والے کے لیے اللہ کی نمدوں کا کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے عذاب تیار کر کے رہے ہیں کتنے ایسے گھریں ہیں جو صرف اس وجہ سے خود ہوتلنگ کرتے ہیں رات گہ تک دوستوں کے ساتھ اللہ حرچے کرتے ہیں گھر میں بیوی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے بچوں کو تنگ کرتے ہیں نہ پہننے کے لیے اچھا ہے نہ کھانے کے لیے اچھا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفاب المرء اثمن حافظ محمد بن عبدالسلام بٹوی اسلامی سکولر رحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلنه فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِلَّهَا رَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْزًا عَظِيمًا یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدًا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُصْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا محترم بھائیو مزروبو عزیز طلابہ معززات ماؤن اور بہنوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے کچھ عصاف بیان کیے ہیں ان میں سے کچھ ہم نے پچھلے جمعہ میں بیان کیے تھے کچھ انشاءاللہ عجبیان کریں گے مومن اس کی یہ صفت ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کے خوف سے اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا بلکل امن میں ہو اس کو پروانہ ہو ایسا نہیں ہوتا فرمایا یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا جہاں پر انہیں اللہ کی رحمت پر کی امید ہوتی ہے جہاں پر انہیں جنت کے حصول کی امید ہوتی ہے وَهَا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ پہلے فرمائے يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَهَاں پر ان کو اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن اللہ کے عذاب کو اللہ کی جہنم کو دیکھ لے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے محفوظ نہ سمجھے اللہ کے غضب کو اللہ کے عذاب کو اگر کوئی دیکھ لے مومن بندہ جو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے سارے حقوق ادا کرتا ہے لیکن اللہ کے عذاب کو دیکھ لے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے محفوظ نہیں سمجھے تو مومن ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب کی پناہ چاہتا ہے اس سے عذاب کی پناہ مانگتا رہتا ہے کبھی بھی اپنے آپ کو بے خوف نہیں سمجھتا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں خرش بھی کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں اس کے باوجود وَقُلُوبُهُمْ مَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ دل ان کے ڈر رہے ہوتے ہیں نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ کے قریب ہونے کے باوجود ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہوتے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں وغیرہ تو پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں چوری کرتے ہیں برائیہ کرتے ہیں فرمایا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں اللہ کے انتہائی قریب لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ڈر اس بات سے رہے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں تو ہمارے اعمال کو زائے نہ کر دیا جائے رد نہ کر دیا جائے ٹھکرا نہ دیا جائے اللہ کے ہاں ان اعمال کی قبولیت نہ ہو وہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ دنیا کی جو آگ ہے جو تیز سے تیز ہم بڑھکا سکتے ہیں وہ آگ جہنم کی آگ کے سترمیں حصے میں آتی ہے تو ایسی آگ سے مومن کبھی اپنے آپ کو بے خوف نہیں سمجھتا قرآن مجید میں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جہنم کے عذاب کے متعلق وہ مومن کیا کہتے ہیں رب نصرف عنا عذاب جہنم اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَةَ اے اللہ اس کا عذاب تو چمٹ کر رہ جانے والا ہے اِنَّهَا سَاعَتْ مُسْتَقَرَّنْ وَمُقَاوَا وہ ٹھہرنے کی بھی بڑی بری جگہ ہے اور لوٹ کر جانے کی بھی بڑی بری جگہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ اپنی آئی میں ہوتے ہیں نا جب ان پر شیطان پوری طرح سوار ہوتا ہے جب گناہ ان کے اوپر پوری طرح سوار ہوتا ہے تو وہ اللہ کے اس عذاب اور عذاب کی آیتوں کا اس طرح مزاق اڑھاتے ہیں چلو خیر ہے چند دن رہ بھی لیا تو کوئی بات نہیں جیسے یہودوں نصارہ کہتے تھے لَن تَمَسَّلَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَهُ چند دن ہمیں آگ چھوے گی تو کہتے ہیں چلو چند دن رہ بھی لیا آگ میں تو کون سی بات ہے آخر ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں کلمہ پڑھنے والے آخر جہنم سے تو نکل جائیں میرے محترم بھائیو اللہ ہمیں اس جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے اگر ایک دن بھی رہنا پڑتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ایک دن کتنے پڑھے ہیں تو مومن کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتا اس سے پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کے نقشے کھینچے ہیں جہنم کے کیسے بے خوف سمجھ سکتا ہے مومن اپنے آپ کو اس جہنم سے فرمایا اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّزًا وَزَفِيرًا جب لوگوں کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّزًا غصے سے اس کی دھاڑے اس کی سنائی دیں گی جیسے کوئی بپرا ہوا جہنوار اپنے آپ کو چھڑا رہا ہوتا ہے اپنی رسیاں تڑھا رہا ہوتا ہے اپنا غصہ دکھا رہا ہوتا ہے اس طرح جب اس کے اندر کسی چیز کو پھینکا جائے گا تو وہ یوں جو ہے نا اس کے دھاڑنے کی آوازی آئیں گی اِذَا اَرَاجْهُمْ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّزًا وَزَفِيرًا جب دور سے دیکھے گی کہ میرے بندے میری طرف جو لوگ میرا اندھل آ رہا ہے میرے بندے جن کو میرے اندر پھینکا جانا ہے جب دور سے ان کو دیکھے گی دھاڑنا شروع کر دے گی ایسی جہنم سے مومن کبھی اپنے آپ کو بے خوف نہیں سمجھتا ہمیشہ اس کی پناہ میں اللہ سے دھائیں کرتے رہتے ہیں اور فرمایا وصعت اللہ نے اتنی رکھی ہے اس کی کہ جب اللہ اسے پوچھے گا کہ تُو بھر گئی ہے جہنمیوں کو ڈال ڈال کے جب اللہ اسے پوچھے گا اب تُو بھر گئی ہے وہ آگے سے جواب دے گی حل میں مزید کیا کوئی اور مزید ہے تو وہ بھی لے گں پھر دیکھیں نبی صلی اللہ الرحیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَازٌ شِدَادٌ اللہ نے اس کا اندن لوگ بنائے ہیں پتھر بنائے ہیں اور اس کے اوپر جو نگران کھڑے کیے ہیں غلازن شدادن بڑے ہی غصے والے بڑے ہی سخت جو اللہ نے حکم نے دیا ہے صرف وہ بات مانے گے جہنمی چیختے رہے پکارتے رہے جمنتیں کرتے رہے ان کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جو اللہ سے حکم دے دیا گیا ہے وہ کر کے رہیں گے اللہ اکبر پھر یہ ہے وہ جہنم جس سے جس کے متعلق مومن کے بارے میں آیا ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ وَكَتَ اللَّهُ ہمیں اس جہنم کی عذاب سے بچا کے رکھنا پھر دیکھیں اگلی جو مومنوں کے صفت ہے فرمائے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا وہ لوگ جو جب خرش کرتے ہیں لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا نہ اسراف کرتے ہیں حد سے نہیں بڑھتے نہ ہی وہ بخل سے کام لیتے ہیں یہ مومن کے صفت ہے فضول خرش بھی نہیں ہوتا انتہا سے بڑھ نہیں جاتا اور بالکل کنجوس اور بخیل بھی نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کئی چیزیں ہیں فرمایا اِنَّ اللَّهَ كَرِحَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ تم سنی سنائی بات آگے کرو وَإِزَاعَةَ الْمَال مال کو ضائع کرنا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ناپسند کیا ہے پھر جتنا زیادہ مال ہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے جتنا بھی ہے جو نعمت ان کے انسان کے پاس ہیں فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم تم سے ضرور بے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اب کوئی یہ شخص سمجھے کہ میرے پاس تو کونسا گاڑی بنگلہ کوٹھی بڑے پیسے میرے پاس تو نہیں ہے لہٰذا مجھ سے سوال نہیں ہوگا صحابہ نے تھنڈا پانی پیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تھنڈے پانی کے متعلق بھی تم سے سوال کیا جانا ہے کہ اللہ نے پوچھنا ہے تمہاری یہ ضرورت تھی میں نے تمہاری ضرورت پوری کر دی بدلے میں تم میں کیا کیا تو کھانے پینے میں لباس میں مکان میں جو بھی چیزوں خرچ ہو دنیا کے ہر معاملے میں نہ تو اللہ پسند کرتا ہے اسراف کو حد سے بڑھ جانے کو اور نہ ہی جو الہ انتہائی بخیلی اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی تھا آپ تو سبحان اللہ ایک ہے بندہ بلکل ویسی مسکین ہو غریب ہو فقر ہو فقر نہیں تھا اللہ کی طرف سے وافر کچھ بہت کچھ ادا کیا گیا تھا غریمتیں آتی تھیں خمس آتا تھا بہت سارا مال آتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ حالات سنتے ہیں زندگی کے وہ جو فقر تھا نا وہ اختیاری فقر تھا خود اپنے اوپر یعنی جتنا آتا تھا سارا خرش کر دیتے تھے اور اپنے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ مرزق آل محمد قوتن اللہ محمد کی آل کو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آتا کر جس پر اس کا گزارہ ہو سکے کیوں زیادہ ہوگا کہیں اسراف میں نہ پڑ جائے اور جیسے جیسے انسان کے پاس مال بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی حرس بڑھتی ہے اور اس میں بخل آتا جاتا ہے کنجوس ہو جاتا ہے وہ تو یا تو وہ اسراف میں آ جاتا ہے فضول خرچ بن جاتا ہے مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا پھر وہ بخیل ہو جاتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کرتے تھے اللہ محمد کی آل کو اتنا آتا کر جس پر اس کا گزارہ ہو سکے پھر دیکھیں کہ اسراف جو ہے فضول خرچی اس کے نقصان بڑھیں سب سے بڑا نقصان جس بندے کے اندر اسراف آ جاتا ہے فضول خرچی آ جاتی ہے وہ اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المصرفین اللہ اسراف کرنے والے حادث سے تجاوز کرنے والے کسی معاملے میں بھی کسی معاملے میں بھی کھانے پینہ کا معاملہ ہو خرچ کرنے کا معاملہ ہو اور اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہو کسی معاملے میں حادث سے بڑھ جانے والے اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے پھر جب کسی بندے میں اسراف فضول خرچی آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان شریق ہو جاتا ہے فرمایا اب دیکھیں نا ہمارے جو معاشرے میں رواج ہے مثال کے طور پر شادی ہے کسی کی بچے کا سمان تیار ہو رہا ہے بچی کا سمان تیار ہو رہا ہے جو چیزیں ضرورت کی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اجازت دی ہے آپ دیکھیں گے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں پیٹی بستروں سے بھر دی دو لوگ ہیں بھی ایک بیوی ہے ایک شوہر ہے لیکن اس کو جہیز دیتے وقت اس کی پیٹی بستر سے بھر دی یہ اس راق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراشن الرجل وفراشن لمراتی وفرمایا ایک بستر بندے کا اور ایک جو ہے نا وہ اس کی بیوی کا فرمایا وثالث لشیطانی اس سے بڑھ کے اگر کوئی بناتا ہے شیطان کے لیے بنا رہا ہے پتہ ہے میرے گھر میں اتنے افراد ہیں ان کے لیے بنا لیں اب کیا ہے جی بعد میں بچے بھی تو ہونے ہیں اللہ کے بندوں جس رب نے بچے دینے ہیں وہ ان کا لباس بھی دے گا ان کا بستر بھی دے گا ان کا کھانا بھی دے گا سارا کچھ دے گا پہلے حفظ ماتقدم کے تحاجی ہم کر رہے ہیں یہ اس راب ہے کتنے ایسے لوگ آپ دیکھیں گے پیٹی ان کی بستروں سے بھری پڑی ہے گھر میں جگہ نہیں ہے سمان رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں ساری ساری زندگی گزر جاتی ہے ان کو کھولتے تک نہیں ہے ایسی ایسی چیزیں بھی خرید کر لکھ لیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے اسی گھر میں جس کی بستر سے پیٹی بھری پڑی ہے نا اس کا ہمسایہ اس کے پاس سردیوں میں اپنے جسم کو ڈھاپنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے ہمسایے کے پاس اپنے جسم کو اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے لباس نہیں ہے بستر نہیں ہے لیکن اس کی پیٹی بستر سے بھری ہوئی ہے اس کی سیفنواری کپڑوں سے بھری ہوئی ہے لیکن اس کا اس کا سکا بھائی بڑا ہو یا چھوٹا اس کے گھر میں بستر نہیں ہے لباس نہیں ہے کپڑے جو ہیں وہ پھٹے پرانے بچوں کے لیکن اس کے اس کی سیف لماریاں بچوں کی کپڑوں سے بھی بھری ہیں اس کے اپنے کپڑوں سے بھی بھری ہیں اور بے شمار ایسا سمان ہے جسے یہ کتنی کتنی دیر تک استعمال تک نہیں کرتا سال میں کوئی ایک دفعہ استعمال کر لیتا ہے لیکن اس کے گھر میں موجود ہے لیکن اپنے رشتدار اپنے ہمسائے ان کے گھروں میں ایسے ایسے حالات ہیں کہ انتہائی ضروری چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں پھر دیکھیں شیطان کا کام ہے اسراف کرنا حد سے بڑھ جانا ضرورت سے زیادہ جمع کر لینا فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ حد سے نہ بڑھو تجاوز نہ کرو فضول خرچی نہ کرو کیونکہ یہ فضول خرچی حد سے بڑھ جانا تجاوز کرنا اسراف کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں یہ شیطان کے ساتھی ہیں اور صرف اتنا نہیں ہے کہ چلو شیطان کا ساتھی قرار دے دیا بات ختم ہوگی اس بات کی مضمت کر دی معاملہ ختم ہوگی کیا دیا یہ برا کام ہے نہ کرو بس اتنا نہیں ہے جو کام یہ کرتا ہے قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اس کو ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے محترم بھائیو میں ایک ایک روپیہ جو خرچ کر رہا ہوں مجھے اس پر غور کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے قدم اللہ کے سامنے ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ چند چیزوں کا جواب نہیں دے گا کہاں گزاری اس کے علم کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کیا اس میں عمل کیا ہے حدیثیں پڑی سنی خطبے سنے نصیحتیں سنی قرآن کا ترجمہ سنا عمل کتنا دی ہے عَنْ مَالِهِ مِنَيْنَكْ تَصَابَ وَفِيمَا عَنْفَقَ مَال کے متعلق دو سوال ہیں دو سوال کمایا کہاں سے خرچ کہاں پہ کیا ہے کتنے لوگ ہیں میرے محترم بھائیو اگر ان کو ایک دن کا ایک دن کا حساب دینا پڑے ہمارے یہاں کتنے ایسے بھائی موجود ہیں جو جماعتی ذمہ داریوں کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا خوب اندازہ ہے کہ جب وہ اپنے ذمہ داران کو ایک ہفتے کا بھی حساب دیتے ہیں تو ان کو کئی دفعہ اپنے معاملات کو بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ سیدھا کرنا پڑتا ہے اپنے مالک کو حساب دینے کے لیے کئی باپڑ بھیلنے پڑتے ہیں ہم سب لوگوں کو لیکن ساری عمر کے مطالق پوچھا جائے گا من اینک تسابا وفی ما انفقا کمایا کہاں سے خرچ کہاں پہ کیا ہے جب تک اس کا جواب نہیں دے گا قدم نہیں ہل سکتے ومن آن جسمہی فی ما ابلاہو اس کے جسم کے مطالق اس سے سوال کیا جائے گا تجھے قوت دی تھی جوانی دی تھی کہاں پہ اپنے جسم کو خرچ کیا ہے لگایا کہاں پہ کیا کچھ کرتا ہے اس جسم کے ساتھ پھر اسراف کی کئی قسمیں سب سے پہلے کھانے پینے میں اسراف ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد اے بنی آدم آدم کے بیٹو ہر نماز کے وقت زینت اختیار کیا کرو جب نماز پڑھنے جاؤ بن سور کے جیسے دفتروں میں جب جاتے ہو تو بن سور کے جاتے ہو اس طرح جب اللہ کے سامنے آؤ تو گندے موناو آ جایا کرو گندہ لباس بدبودار ایسے موٹ آکے نہ آیا کرو زینت اختیار کر کے آیا کرو اور فرمایا وَكُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُصْرِفُو کھاؤو پیو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں لیکن وَلَا تُصْرِفُو تجاوز نہ کرو حد سے نہ بڑو بھائیو ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے جہاں تھوڑے سے گزارا ہو سکتا ہے اس کے باوجود زیادہ سے زیادہ گھروں میں کھانا بنایا جاتا ہے ہوتلنگ میں جہاں تھوڑے پر گزارا ہو سکتا ہے وہاں زیادہ سے زیادہ آرڈر لگا کے باقی کا ضائع کر دیا جاتا ہے کھائیں اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے ہیں لیکن اس میں اسراح اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام الواحد یکفل اثنین ایک بندے کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے اب ایک بندہ اس کو پتا ہے یقین ہے اس کو میں جو آرڈر لگا رہا ہوں یہ ہم دو چار جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ہم سے کھانا مکمل نہیں ہوگا نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود مجال ہے کہ کسی ایسے شخص کو اپنے پاس مٹھا لیں جس کا دل تڑپتا ہو یہ کھانا کھانے کے لئے جس نے کبھی زندگی میں یہ تمنا ہی نہ کی ہو جس نے کبھی یہ سوچا ہی نہ ہو کہ یار میں بھی کبھی ہوتل پر جاؤں گا ہم اس بندے کو کبھی اپنے ساتھ نہیں لے گے جاتے ہیں تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بندوں کا کھانا ہے نا تیسرا ساتھ مل جائے اللہ کافی کر دیتا ہے اس بندے کو اللہ برکت ڈال دیتا ہے اس میں جب گھر میں کھانا بنائیں اپنے اردگرد لوگوں کا خیال رکھا کریں اپنے اردگرد محلے میں ان لوگوں کا خیال رکھا کریں کہ جو کمزور ہیں آج آپ نے اچھا کھانا بنایا ہے آپ کے اردگرد کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کئی کتنی دیر سے انہوں نے اچھا کھانا نہیں کھایا تو زیادہ نہ سئی ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا تھوڑے سے تھوڑا دی سکتے ہیں لیکن ان کو شامل کریں پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو صدقہ کرو جتنا چاہتے ہو لیکن جب تک جب تک اس میں حد سے تجاوز نہ ہو اور جب تک اس میں بخیلی نہ آ جائے اب ایک بندہ بعض اوقات بھوک لگی ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ کھانا بنا لیتے ہیں بہت زیادہ خرید لیتے ہیں جبکہ بعد میں کیا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب العادمی لقیماتن یقمنا صلبہ آدمی کے لیے آدم کے بیٹے کے لیے چاند لکمیں کافی ہیں جو اس کی پشت کو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں یہ ہے آدمی کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے اس کو قوی رکھنے کے لیے چاند لکمیں کافی ہیں اتنا ہی اسی پر رہے زیادہ جتنا اس کو اسراف میں جائے گا گناہ میں بھی جائے گا ضائع ہوگا اور نقصان کرے گا اپنا بھی دوسرے لوگوں کا بھی نقصان کرے گا پھر ایک ہے تو ہے کھانے پینے میں اسراف ایک ہے اللہ کی نافرمانی میں اسراف گناہوں میں اسراف یہ جہاں کھانا پینا اس کے اندر فضول خرچی نقصان دے ہیں وہ صرف آپ کے جسم در نقصان دے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی میں اسراف یہ یاد رکھیں ہر بندے سے گناہ ہوتا ہے بلکہ اگر ابن آدم گناہ کرنا چھوڑ دے کرے ہی نہ تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے ایسی مخلوق لے آئے جو گناہ کریں پھر اس پر شرمندہ ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں اللہ کو یہ پسند ہے گناہ ہر ایک سے انسان سے ہوتا ہے لیکن اس گناہ میں اسراف حد سے بڑھ جانا یہ اللہ کو نہ پسند ہے ہر رمضان جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں جو آواز لگاتے ہیں یا باغی شر اقصر اے شر کو تلاش کرنے والے ہر وقت شر کی طرف جانے والے بس کر دے اب تو بھی چھوڑ دے اب اللہ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اب اللہ کی رحمت کی طرف آ جائے اسراف کو چھوڑ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگا دیتا ہے یہ اللہ کے انساء ہے نا گناہ کی وجہ سے اس کو گمرانی کر دیتا ایک گناہ کی وجہ سے اس کو بالکل اپنی رحمت سے دور نہیں کر دیتا صرف ایک نکتہ لگتا ہے اور پھر فرمایا اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس نکتے کو مٹا دیتے ہیں فَإِن زَادَتْ اگر وہ بڑھتا چلا جائے گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور پہلے گناہ کو یوں سمجھے کہ جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑ گئی ہے فرمایا پھر دلزنگ زنگ الود ہو جاتے ہیں پھر اگر تم چاہو تو اللہ کے اس فرمان کو پڑھ لو كَلَّا بَلْرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں پھر جب زنگ ہو جاتا ہے نا بھائیو پھر نصیحتیں اثر نہیں کرتی پھر وائزیں اثر نہیں کرتی پھر درس و دروس کچھ اثر نہیں رکھتے پھر اللہ سے درانا کوئی کام نہیں دیتا اپنے آپ کو اپنے دلوں کو زنگ الود ہونے سے بچائیں جب تک جب تک دلوں پر زنگ نہیں ہے نا تب تک امیدیں باقی ہیں بڑے سے بڑا گنہگار وہ واپس آ سکتے ہیں جب تک اس کے دل پر زنگ نہیں ہے یہ مت سوچیں یہ مت سوچیں مجھ سے گناہ ہو گیا اب میں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اب مجھے تو اللہ نے معاف نہیں کرنا پھر گناہ کریں گے زنگ بڑھتا جائے گا گناہ تو بعد میں ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ ہم تو انسان ہیں بولا تو ہم نے ہے ہی ہے گناہ بعد میں ہونا ہی ہونا ہے لیکن ابھی فی الحال جو گناہ ہو چکے ہیں فٹ اپنے آپ کو بدلیں فٹ اپنے آپ سے اس زنگوں کو اتار دیں اللہ کہتے ہیں یا عبادی الذین اصرفوا على انفسہم لا تخلطوا من رحمت اللہ اے میرے وہ بندوں جو ان حد سے بڑھ چکے ہو یہ نہ سمجھنا کہ میں اب معاف نہیں کروں گا تمہارے آنے کی کمی ہو سکتی ہے میرے آنے کی کمی نہیں ہے پھر دیکھیں اسراف کی اگلی قسم ہے اللہ کے رستے میں خرش کرنے میں حد سے بڑھ جانا ویسے تو یہ چیز ان لوگوں میں تھی جن کا ایمان کمال کا تھا ہم لوگ تو نکالتی نہیں جیب اسے تو حادث ہے پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ گھر کا سارا سمان اٹھا کے لئے عمر رضی اللہ گھر کا آدھا سمان اٹھا کے لئے تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو تمہاری کھیتیاں ہیں جب وہ پھل دیں جب تمہاری کھیتیاں تمہارا پھل دے دیں تو جس وقت تم کٹائی کرو اس کا حق ادا کر دو جو اس کا صدقہ ہے وہ نکال دو لیکن صدقہ نکالتے ہوئے اس بات کا خیار رکھنا سارا ہی دے دیا اب خود لوگوں سے ادھار پکڑتا پھر رہے ہیں اب اپنے گھر کا معاملہ چنانے کے لئے لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے ہیں تو ان کو اپنی زندگی سے امید ختم ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیمار پرسی کرنے کے لئے تو سعید کہتے ہیں اللہ کے رسول میری ایک بیٹی ہے میں چاہتا ہوں اپنے سارے مال کو صدقہ کرو کہا نہیں کہا پھر آدھا کہا نہیں کہا تیسرا حصہ صدقہ کر دوں کہا ٹھیک ہے تیسرا حصہ صدقہ کر دو لیکن یہ یاد رکھو تیسرا حصہ بھی تم بہت زیادہ صدقہ کر رہے ہو پھر ایک نصیحت کی فرمائے اِنَّكَ اِنْتَذَرْ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَا خَيْرٌ مِّنْ اَنْتَذَرْهُمْ عَالَّةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ تو اپنے پیچھے جو لوگوں کو چھوڑ رہا ہے اپنے وراثاں کو چھوڑ رہا ہے ان کو اس حالت میں چھوڑے کہ وہ غنی ہوں ان کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو ان کو کنگلا کر کے چھوڑے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاتے پھر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرش کریں قُلِ الْعَفْوَ ان سے کہو وہ خرش کرو جو تمہاری ضرورت سے ضائد ہے اگر ہم اس وقت کی ضرورت تو دیکھیں نا پھر تو ضرورت پوری ہوتی نہیں نا پھر تو ساری دنیا ہماری ضرورت ہے ضرورت سے مراد معقول ضرورت جس کو ضرورت سمجھا جاتا ہے کھانا ہے کھانے کے بغیر گزارہ نہیں ہے آپ اس کا رکھ لیں کچھ لباس ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے اس کا رکھ لیں اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ صدقہ کر سکتے ہیں دوسرا کیا فرمایا لَمْ يُسْرِفُ وَلَمْ يَقْتُرُو اس را حادثے نہیں پڑھتے فضول خرشی نہیں کرتے وَلَمْ يَقْتُرُو اور بخل بخل سے کام نہیں لیتے کنجوسی سے یہ یاد رکھیں کنجوسی میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمِن فَضْلِهِ هُوَ خِيْرَ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کنجوسی کر کے مال بچا کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے مال بچا لیا کمال کر لیا ہماری خیر ہے اس میں کہ یہ مت سمجھیں بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ یہ ان کے لئے بہت دورا ہے برکت بھی اٹھے گی لاکھوں میں ان کی تنخواہیں آئیں گی لاکھوں میں آمدنی ہوگی لیکن سر پکڑ کے بیٹھے رہیں گے پریشان رہیں گے پتہ نہیں جاتا کام ہے یہ دنیا میں حال ہوگا لیکن قیامت کے دن سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُونَ بِهُ قیامت کے دن جو مال بچا بچا کے رکھا ہے اس کا توک بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور پھر فرمایا کہ عذاب بھی ہوگا ہے ایسے لوگوں کو جو بچا بچا کے رکھتے ہیں مال کو بخل کرتے ہیں فرمایا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَقْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَغْلِ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں کنجوسی خود بھی کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں خود تو خرش نہیں کر رہا دوسرے کو دیکھا ہے خرش کر رہا اس کو کہتا ہے کیا ضرور ہے تجھے اس کو اس کے اوپر صدقہ نہیں لگتا اس کو نہ دیا کر تو بتانے کیوں خرش کرتا رہتا ہے اتنا وہ اس مسجد میں نہ جایا کر خرش کرنے کے لیے وہ وابیوں کی مسجد ہے سنیوں کی ادھر نہ دیا کر سنیوں کی مسجد میں کیوں دیتے ہیں وابیوں کی مسجد میں کیوں دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں یہ ان کو نہیں لگتا خود تو کرتے ہی نہیں ہیں کوئی اور صدقہ کرتا ہے اس کو بھی کہتا ہے اور تیری ضرورتیں ختم ہو گئی ہیں آپ جو تم بھانڈنے پر لگا ہوا ہے فرمایا اللہ نے ان پر نعمتیں کی ہیں ان کو چھپاتے ہیں کوئی آ گیا پہلے بڑے چرچیں ہیں میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے تو پتہ چل گیا آج امام صاحب آئے ہیں گھر میں ملنے کے لیے کیا ہے جی کیا حال ہے چھوڑری صاحب کیا حال ہے کیا بتائیں جی حالات بڑے خرام ہیں پتہ ہے نا فانڈ لینے کے لیے ہیں کوئی مسکین دیکھ لیا مسکین ملا اس نے پوچھ لیا چھوڑری صاحب کیا حال ہے تو اس کو جوہنا اپنے تکڑے سنانے شروع کر دے گا کہ میرا فلان بھی گھاٹا ہو گیا جو اللہ نے اس پر فضیلتیں کی ہیں جو انعام کی ہیں ان کو چھپاتے ہیں فرمایا قیامت کے دن ہم نے ان کے لیے اعتدنا لِلْكَافِرِينَ ایسے انکار کرنے والے کے لیے اللہ کی نمدوں کا کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَسْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ دو ایسی چیزیں ہیں جو مومن میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ کنجوسی بُخْل اور برا اخلاق مومن میں یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی یہ یاد رکھیں جو بندہ اپنے آپ کو بخل سے بچا لیتا ہے اس پہ تو اللہ کا فضل ہو گیا لیکن جو بڑھتا چلا جاتے ہیں پھر وہ اس کے پاس ساری دنیا آ جائے ساری دنیا ساری دنیا کیا چیز ہے اس کے پاس اللہ کے خزانے بھی آ جائیں اس کا بخل ختم نہیں ہوتا قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّهِ اگر تم اللہ کے خزانوں کے بھی مالک بن جاؤ اِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقُ تم اللہ کے خزانوں کو بھی روک کے رکھ لوگے کہیں ختم نہ ہو جائیں تمہیں یہ ڈر لگ جائے گا کہیں ختم نہ ہو جائیں پھر میرے محترم بھائیو کتنے ایسے لوگ ہیں میں اپنی آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں جن میں بخل کی انتہا ہے اپنے گھر میں جب وہ اپنے آپ پر خرچ کرتے آپ دیکھیں گے ان کو اچھا لباس برینڈڈ کپڑے برینڈڈ گاڑی ہاں جی اور اعلیٰ قسم کے کھانے ہوتلنگ دوستوں کے ساتھ بہت کچھ لیکن گھر میں ڈال بھی نہیں پکتی خود کڑائیاں کھاتا ہے کتنے ایسے گھریں ہیں جو صرف اس وجہ سے خود ہوتلنگ کرتا ہے رات گہ تک دوستوں کے ساتھ اعلیٰ خرچے کرتا ہے لیکن گھر میں گھر میں خرچہ نہیں دیتا گھر میں بیوی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے بچوں کو تنگ کرتا ہے نہ پہننے کے لئے اچھا ہے نہ کھانے کے لئے اچھا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخاب المرع اثمن آدمی کے گناہگار ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا خرچہ بند کرتے اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیقتہ فرمہ امید ان الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يزلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم محترم بھائیو میں اپنے اندر ایک بہت بڑی خامی دیکھتا ہوں میں اپنی بات کروں تو میرے اندر یقینا یہ خامی موجود ہے اور بہت زیادہ یہ موجود ہے اللہ میری وہ خامی دور کرے جس جس میں بھی ہے وہ دور کرے وہ کیا ہے قرآن مجید میں انہت اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ بَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّا وَلَنَكُونَنَّ مِنَصْصَالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْبِ کتنے ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اے اللہ اگر تُو نے ہمیں عطا کیا تو ہم تیرے رستے میں صدقہ کریں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ دے دیتا ہے پھر بخل کرتے ہیں پہلے اپنی ضرورتوں کو آگے رکھتے ہیں یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں اچھا کر لیں گے خیل دے دیں گے دے دیں گے نکال لیں گے مسجد کا حیثہ نکال لیں گے کر لیں گے کر لیں گے جب ختم ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں اب تو ختم ہو گیا اگلے مینے سے اب میں اگلے مینے دوں گا پھر پکا دوں گا اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں اب پکا دوں اب آئینا اب عمدنی آئینا پھر پکا دوں گا پھر جب اللہ دیتا ہے تو پھر جو ہے نا باخل ہو بھی بخل کرتے ہیں بھائیو سب سے نقصان دے بخل اللہ کے حصے کو نہ نکالنا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے جدا کرنا